پاکستان کرکٹ ٹیم کو نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں بے شک شکست کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس میچ کے دوران ایک طویل عرصے بعد ٹیم میں واپس آنے والے فواہد عالم نے جس طرح کی کارکردگی دکھائی اس پر نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنل کرکٹ کانسل اور نیوزی لینڈ کرکٹ بورٹ کی جانب سے بھی ان کی تعریفیں کی جا رہی ہیں دوسری اننگ میں فواہد عالم جب بیٹنگ کے لیے وکٹ پر آئے تو پاکستان کی ٹیم مشکلات کا شکار تھی انہوں نے پہلے عذر کے ساتھ وکٹ پر کچھ وقت گزارا اور پھر کپتان محمد رزوان کے ساتھ ایک سو پینسٹھ رنز کی شاندار شراکت قائم کی فواہد عالم نے دو سو انتر گیندوں پر ایک سو دو رنز کی شاندار اننگز کھیلی اور وہ اس دوران تری نائنٹی سکس منٹ تک وکٹ پر مجود رہے کومی کرکٹ ٹیم کے میڈل آرڈر بلے باز کی پروفارمنس کو آئی سی سی کی جانب سے شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر فواہد عالم کی جو تصویر شیئر کی ہیں وہ دو ہزار نو کی ہے جب فواہد عالم نے اپنے پہلے ہی ٹیسٹ میچ میں سنچری سکور کی تھی جبکہ دوسری نوزی لینڈ کے خلاف میچ کی جس میں انہوں نے یارہ برس بعد سنچری بنائی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی جانب سے سوشل میڈیا پر فواہد عالم کی تصویر کے ساتھ ایک جملہ بھی لکھا گیا ہے کہ کبھی ہار نہ مانی نوزی لینڈ کرکٹ بورٹ کی جانب سے بھی فواہد عالم کی سنچری پر انہیں مبارک بات پیش کی گئی ہے فواہد عالم نے جہاں پاکستان کے لیے ایک شاندار سنچری سکور کی ہے وہاں انہوں نے کئی ریکارڈز کو بھی توڑ ڈالا ہے فواہد عالم کی جانب سے نوزی لینڈ کے خلاف چوتھی اننگز میں سکور ہونے والی سنچری کسی بھی بلے باز کی جانب سے پہلی سنچری تھی اس کے علاوہ فواہد عالم نے ایشیا سے باہر چوتھی اننگز میں وکٹ پر سب سے زیادہ رکنے والے قومی کھلاڑی کا عزاز بھی اپنے نام کر لیا ہے فواہد عالم تین سو ساٹھ منٹ سے زائد وکٹ پر موجود رہے جو اس صدی میں ایشیا سے باہر کسی بھی پاکستانی بلے باز کی جانب سے سب سے زیادہ گزارے جانے والا وقت ہے اس سے قبل اصد شفیق نے بریزبن میں دو ازار سولہ میں چوتھی اننگز میں تین سو چھتیس منٹ تک بیٹنگ کی فواہد عالم اپنے اس بہترین کارکردگی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آئیے ان کی گفتگو سنتے ہیں تاہم اس سے قبل ہمارے سپورٹس چینل سپورٹس آج تک کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ دنیا بھر میں ہونے والے کھیلوں کے مقابلوں کی ریپورٹس اور کھیلوں سے جڑے تجریعے آپ تک بروقت پہنچتے رہیں اللہ اللہ کا شکر ہے بہت مشکل چیزیں ہوتی ہیں جس سے بندہ گزرتا ہے اور ہر چیز ہے situation wise اگر آپ دیکھیں ٹیم پاسیوی تھی نیڈ تھی ایک پارٹنرشپ کی سو کوشش کر رہے تھے کہ اپنے آپ کو اپلائے کریں اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اپلائے کرنے ہی کوشش کی دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ باقی نہیں کر سکے سبوں نے بھی اپلائے کیا اور کوشش ہماری صرف یہی تھی کہ آج کا دن ہم نے کھیلنا ہے اور session wise کھیلنا ہے ہم لوگ بس آپس میں یہی بات ہوئی تھی اور باقی پھر یہی تھا کہ ہم آپس میں یہی بات کرتے ہیں کہ ہم نے fight out کرنا ہے اور ہارنی ماننی لگے رہنا ہے باقی out تو آپ ہوئی جاتے کوئی بول پڑ جاتے آپ کو لیکن بس ہم دونوں کی یہی کوشش ہے ہم دونوں آپس میں یہی بات کرتے ہیں ہاں بس لگے رہنا ہے لگے رہنا ہے لگے رہنا ہے بس جب تک ہے جان نہیں چھوڑنی تو بس اسی کو لے کے چل لیتے ہیں آپ کوشش کر سکتے ہیں آپ کی ریزلٹ اللہ کے ہاتھ میں آپ کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ آپ جتنا کھیل سکو اتنا کھیلے تھا کسی کے لیتے ہیں وہ بس عزر علی کے ساتھ ہماری جو فور ڈے گیم تھا ہم لوگ جب کھیل لیتے ہیں تو ادھر ہم کہیں گئے ویجے تو ادھر ایک بات ہوئی تھی عزر علی نے پتہ نہیں کیا تھا ان کے دماغ میں تو اس نے کہا تھا کہ کہتا ہے بھائیا اگر آپ سو کروگے تو ایسی سیلیبریشن کرنی ہے تو شاید وہ اس کی کبولیت کا وقت تھا اللہ تعالی نے وہ کبول کروایا اور مجھے یاد آیا تو ان کے لیے یہ کی تھی کہ آپ نے مجھے بولا تھا اور انہوں نے مجھے بیس فشز دی دی تھی دیکھیں chains جسنا آپ دومیسٹک کھیلتے ہو تو آپ کو دیکھیں ہر ڈے آپ کوشنے کوش سکھ کے رہتے ہو ہر دن آپ کوشنے کوشنے کوش سکھ کے رہتے ہو اور آج بھی کوشنے 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 چھیک کے جائیں گے چاہے آپ 100 کرو چاہے آپ ڈیٹ 100 کرو چاہے آپ ڈیٹ 100 کرو چاہے آپ ڈیرو پے آؤٹ ہو چاہے آپ ڈیٹ 50 کرو سو سیکھنے کا جو ایک آپ کے ساتھ چیز ہے نا تو اس کو نہیں چھوننی چاہیے سو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہر دن کچھ نہ کچھ سیکھتا رہا ہوں اور جو چیزیں ہیں اپنے ساتھ ان کو لے کے چلوں اور جو اپنے آپ کو اپلائے کروں اندر جا کے سو باقی پر ریزلٹ وہی بات ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں اپنے آپ کو اپلائے کریں محنت کرتے رہیں کوشش کرتے رہے کوشش ہمارے ہاتھ میں ہے جو ورک ایتھکس ہوتے ہیں آپ کے آپ کچھ پلائنٹ کرتے ہو ہر چیز ہے تو اس میں یہ پھر اللہ تعالیٰ پھر اس میں برکت بھی ڈالتا ہے تو آئی ٹھنک کوشش میری یہی ہوتی تھی جب دومیسٹک بھی کھیلتا تھا تھا یہ کہ ہر میچ کو چینج سمجھے کھیلوں دومیسٹک میں اور کوشش یہی ہوتی کہ ہر ریننگ میں ہر میچ میں رن ضرور کروں سبوہ اللہ کا شکریہ